اسلام علیکم سوڈینٹس آئیم زیندہ وصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈمی چینل تو آج کی سوڈیو میں ہم آئیڈیال گیس ایکویشن یا اس کو ہم جرنل گیس ایکویشن بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ اس کا جو میتیمیٹیکل ڈیرائیویشن ہے وہ بھی ہم کریں گے اور لاسٹ میں ہم یہ ایک نومیریکل بھی کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آئیڈیال گیس کونسا گیس ہوتا ہے تو آئیڈیال کا مطلب یہ ہے کہ خیالی گیس یعنی سوچا ہوا گیس جیسے آپ جب سوتے ہیں اس ٹائم سوچ بھی کرتے ہیں اور آپ نے ایک گاڑی آپ کی نیچے گاڑی ہیں آپ ساٹھ میں جا رہے ہیں اگدم آپ نے سوامی کیا اور اسلام آباد گئے پھر مری گئے یہ آپ سوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں چار پائی پہ لیکن یہ سارا کام ہو رہا ہے کہاں پہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے سوچ میں اس طرح گیس کے بارے میں کسی نے سوچا ہوا ہے کہ گیس اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے اس گیس کو ایسے گیس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈیال گیس کہتے ہیں اس کی علاوہ یا وہ گیس ہے جو کائنیٹک مالیکولر تیوری کے سارے پاسٹولیٹ کو فالو کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈیال گیس کہتے ہیں اب آئیڈیال گیس کے سامنے ایکویشن ہے یہ آئیڈیال گیس ایکویشن کونسا ایکویشن ہے تو سب سے پہلے ایک چوٹا سا ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کی بک میں وہ پہلے نوٹ کرے پھر بعد میں میں اپنے الفاظ میں بھی بتاتا ہوں اور پراپرلی اس کی ڈیرائیویشن کی طرف ہم جائیں گے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایکویشن دیٹ ریلیٹس دی پریشر والیوم نمبر آف مول اور ٹمپریچر چار ویریبل ہے کتنے چار ویریبل ایک کو ہم پریشر کہتے ہیں جس کو ہم پی سی ریپریزن کرتے ہیں دوسرا ویریبل ہے والیوم جس کو ہم وی سے ریپریزن کرتے ہیں اس کے علاوہ ترڈ ون ہے ٹمپریچر اور نیکسٹ یا لاسٹ ون ویریبل ہے نمبر آف مول یعنی سمال ایم سے جو ہم ریپریزن کرتے ہیں ان چار ویریبل سے جو ایکویشن بن جائے ان چار ویریبل سے جو ایکویشن بن جائے اس کو ہم کے کہتے ہیں آئیڈیل گیس ایکویشن کہتے ہیں کس کے مطابق اس ڈیفنیشن کے مطابق ایکویشن دیٹریلیٹس دی پریشر والیوم نمبر آف مول ان ٹمپریچر آف آئیڈیل گیس اس کال آئیڈیل گیس ایکویشن یا دوسری بات بوائلز لا چارلز لا ایوگیڈرو لا کے کمبینیشن سے جو ایکویشن آ جائے اس ایکویشن کو ہم کے کہتے ہیں آئیڈیل گیس ایکویشن کہتے ہیں تو ڈیریویشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ لوگ پتہ چل جائے گا کہ بوائلز لا چارلز لا اور ایوگیڈرو لا کی کمبینیشن کی ریزلٹ میں کس طرح ایک ایکویشن آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے ڈیریویشن آف آئیڈیل گیس ایکویشن تو ڈیریویشن آف آئیڈیل گیس میں ہم سب سے پہلے بوائلز لا اٹھاتے ہیں بوائلز لا ہم آلریڈی ڈیٹیلز ری ڈیسکس کر چکے ہیں اس کا اگر آپ لوگ کو میتمیٹیکل فارم یاد ہو وہ کچھ اس طرح تھا کہ وی ایز انورسلی پروپورشنل ٹو پریشر یا پریشر ایز انورسلی پروپورشنل ٹو والیوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پریشر انکریز کریں گے تو والیوم گھٹے گا اگر ہم پریشر ڈیکریز کریں گے تو والیوم بڑھے گا اس کے بعد ہے چارلس لا اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ بوائلز لا کیا کہتا ہے چارلس لا کیا کہتا ہے وہ ہم آلریڈی ڈیسکس کر چکے ہیں یہاں پہ ہم صرف اس کا میتمیٹیکل فارم لیں گے تاکہ ان کی مدد سے ہم یہاں پہ آئیڈیل گیس ایکویشن ڈیرائی کر لے تو یہاں پہ بوائلز لا کا میتمیٹیکل فارم یہ تھا چارلس لا کا کس طرح تھا چارلس لا کا میتمیٹیکل فارم تھا کہ وی از ڈیریکلی پروپورشنل ٹو ٹمپریچر ان ٹمپریچر انکریز کرنے سے والیوم انکریز ہوتا ہے ڈیریکل ریلیشن ہے ٹمپریچر ڈیگریز کرنے سے والیوم گھٹے گا اب ان دو دونوں کو اگر ہم کمبائن کرے تو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ وی پہلے والا جو ایکویشن ہے یہاں پہ اس کو ہم اس طرح پروپورشنل لیٹی اس طرح لگاتے ہیں یہاں پہ ون بٹی پی لکھ سکتے ہیں یہ ہے بوئیز لا اب اگر میں اس کو چھپاؤ اس کو کیا کرو یہاں پہ فرس کرے میں یہاں پہ اس کو چھپاتا ہوں یہاں پہ پہلے اس طرح کرتا ہوں کہ ٹی لکھتا ہوں کیا لکھتا ہوں ٹی اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں میں یہاں پہ ٹی کو کیا کرتا ہوں چھپاتا ہوں یہ وی اگر میں نے کیا اس کو چھپا لیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں وی اگر ہم کمبائن لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے اس کے بعد ہے ایوگیڈرولا اس کے بعد کون سی لہ رہتا ہے اس کا میتیمیٹرول فارم کہ وی از ڈیریکلی پروپورشنل ٹو نمبر آف مول یعنی جب نمبر آف مول ہم انکریز کریں گے تو والیوم انکریز ہوگا جب نمبر آف مول ہم ڈیکریز کریں گے تو والیوم ڈیکریز ہوگا ڈیریک ریلیشن ہے اب اس کو کا ایکویشن کچھ اس طرح بنے گا کہ وی وی پروپورشنل ٹی سائن اس کے بعد یہاں پہ ون بٹے پی جب ون بٹے پی ہو تو بائیز لہ اب اگر اس کو میں چھپاؤں ٹی لکھو تو دونوں بائیز لہ اور جو چارلس لہ ہے ان دونے کی کمبینیشن ہم نے لکھ لی یا اگر ہم نے اس کو چھپا لیا تو پھر صرف چارلس لاؤ گا یہاں پہ میں ان بھی لکھتا ہوں ان بھی لکھتا ہوں تو ٹینولا میں نے ایک ساتھ لکھے ٹینولا میں نے ایک ساتھ لکھے ہیں لیکن آپ لوگ کے بک میں اس طرح لکھا ہے کہ وی یہاں پہ ٹی بٹے پی یعنی اس ون کی جگہ ہم ٹین لکھ سکتے ہیں یا ٹی صرف لکھ سکتے ہیں ان کو باہر لکھ سکتے ہیں لیکن یہ دو جو ویریابل ہے یہ اوپر ہے کدھر ہے یہاں پہ ون کو اگر آپ نہ بھی لکھیں تو نہیں بھی لکھ سکتے لیکن میں نے آپ لوگ یہ آسانے کے لیے لکھ لیا تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو تو یہاں پہ پی اور یہاں پہ ان یہاں پہ سوری یہاں پہ سوری پروپورشنلیٹی سائن ہے یہ والا سائن اس اکل ٹو نہیں ہے اور یہاں پہ ان دیا ہوا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگ کی آسانی کیلئے اس طرح لکھا اب یہاں پہ یہاں پہ کیا کرتا ہوں پروپورشنلیٹی جو ہے اس کو ایک کانسٹنٹ سے ختم کرتا ہوں تو وی ہمارے پاس ایکل ہو جائے گا وی لیتا ہوں اب آر کیا ہے آر کو ہم یونیورسل گیس کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں اس کو جرنل گیس کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں یہ پائنٹ نوٹ کر لے اور یہاں پہ ون بٹے پی لکھ سکتے ہیں ون بٹے پی اور یہاں پہ ٹی این رائٹ اس کے بعد یہاں پہ پی جو ہے ڈینامینیٹر میں ہے میں نے اگر اس سائٹ پہ لیا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایکویشن کچھ اس طرح بنے گا کہ پی وی پی وی اس ایکول ٹو اب یہاں پہ این جو ہے اگر میں پہلے لگو یا بعد میں لگو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو جس طرح ایکویشن بک میں ہیں اس طرح ہم بھی جاتے ہیں تو این سمال ہے یہ کیا ہے نمبر آف مول میں اس کو پہلے لکھتا ہوں پھر یہاں پہ یہ آر ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں اور پھر ٹی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈیال گیس ایکویشن یا جرنل گیس ایکویشن ان تینوں کی کمبینیشن سے جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا بائزلا چارلسلا ایوگیڈرولا کی کمبینیشن سے جو ایکویشن ہمارے پاس آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈیال گیس ایکویشن یا جرنل گیس ایکویشن اب اس کو آپ لوگوں نے لازمی نوٹ کرنا ہے اس کی مدد سے ہم آگے نمریکل کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مزید جائے تو اس ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹی جو ہے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن میں ہیں اس سائٹ پہ لائیں گے تو یہ ڈینامینیٹر میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہم پی وی پی وی بٹی ٹی اس ایکویل ٹو این آر این آر اس ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب سٹینڈر کنڈیشن میں سٹینڈر مین ایس ٹی پی کے اوپر ہم نمبر آف مول ایک لیتے ہیں دو تری یہ نہیں ہم صرف ون مول اٹھاتے ہیں سٹینڈر ٹمپریچر اینڈ پریشر کی اوپر ایس ٹی پی کی اوپر تو اگر ہم نمبر آف مول ہمارے پاس ون ہو تو ہم ون کو اگنور کرتے ہیں اگنور کر بھی سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویشن کچھ اس طرح بنے گا کہ پی وی بٹی ٹی is equal to آر is equal to آر اب اس ایکویشن کا مطلب یہ ہے کہ پریشر والیوم اس کی ویلیو اگر ہمیں دیئے ہو اور یہاں پہ temperature دیا ہو اس کی ریشو سے جو ویلیو نکل آ جائے وہ آر کے برابر ہوگا اب ایک بیکر ہے اس کا پریشر اس کا والیوم اس کا temperature ہم اس کی ریشو نکالتے ہیں وہ آر کے برابر ہوگا اور اس کے برقس ہم ایک دوسرا بیکر اٹھا کے اس کا پریشر اس کی والیوم اور اس کا temperature جو ہے ہم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی آر کے برابر ہوگا تو اس ایکویشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پی ون یہ ہم بائیز لا میں ڈیٹیل سے ڈسکیس کر چکے ہیں کہ پی ون وی ون اس ایکل پی ٹو وی ٹو یہ کیوں کو مانتا ہوں پی ون ایک بیکر ہے اس کا پریشر پی ون ہے اس کا والیوم وی ون ہے اور اس کا temperature ٹی ون ہے اس کی جو ویلیو نکل آئے وہ آر کے برابر ہوگا اب دوسرا بیکر ہے اس کا پریشر پی ٹو میں مانتا ہوں پی ٹو اس کا والیوم وی ٹو مانتا ہوں اور اس کا temperature ٹی ٹو میں مانتا ہوں اس کی رشت سے جو ویلیو آئی گی وہ بھی آر کے برابر ہوگی تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پی ون وی ون ڈیوائی ٹی ون اس اگل ٹو ٹو وی ٹو ڈیوائی ٹو اب اس فارمولیو کو آپ لوگ نے لازمی نوٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا کرنے والے ہیں ایک نومیریکل کرنے والے ہیں اور اس طرح ریلیٹڈ میں آپ بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح کس طرح اس فارمولیو آپ لوگ حل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں نومیریکل کے اوپر لیکن یہ فارم اور یہ فارم آپ لوگ نے لازمی نوٹ کرنا ہے اس نومیریکل آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں جنرل گیس ایکویشن یا آئیڈیال گیس ایکویشن کہتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں نومیریکل کی طرف آتے ہیں نومیریکل ہے کہ ست سو پچاس سنٹیمیٹر کیوب ست سو پچاس سنٹیمیٹر کیوب ایک گیس ہے یہاں پہ میں بیکر سے سمجھاتا ہوں بیکر سے ہمارے پاس ایک بیکر ہے ابھی ماؤس آج کام نہیں کرتا سہی یہاں پہ یہ ہے بیکر اس کا جو والیوم ہے وہ کتنا ہے ست سو پچاس سنٹیمیٹر کیوب مانو یہاں تک ست سو پچاس سنٹیمیٹر کیوب والیوم ہے اس کی علاوہ یہاں پہ جو پریشر ہے پریشر یہ کتنا ہے یہ ہے تین سو ایم ایم آف ایج جی اس کی علاوہ یہاں پہ تمپریچر اس بیکر کا کتنا ہے پچاس دگری سنٹی گریٹ اب کہتے ہیں آگے کہ ہیٹ دیتے ہیں اس کا تمپریچر انکریز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں انٹیل یعنی اس ٹائم تک انکریز کریں گے جب اس کا والیوم بن جائے دو سو سوری دو آزار سنٹیمیٹر کیوب اور پریشر اس کا بن جائے یہاں پہ ست سو ایم ایم آف ایک جی تو یہاں پہ تمپریچر پہ کتنا ہوگا یہ کوسٹن ہے تو اس کی لئے ہم فارمولا جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہمارے پاس ہے وی ون اور یہ ہمارے پاس ہے پی ون اور یہ ہمارے پاس ٹی ون اس کے بعد یہاں پہ وی ٹو ہے اور یہ پی ٹو ہے اور ٹی ٹو جو ہے ہم فائنل کریں گے سوری نکالیں گے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹمپریچر کتنا ہے فائنل اب یہاں پہ سلوشن میں ہم کیا کرنے والے ہیں سلوشن میں ہم معلوم ہے کہ وی ون یہ کتنا ہے یہ ہے ست سو پچاس سینٹی میٹر کی والیوم ہے اس کی علاوہ پریشر بھی ہم معلوم ایم آف ایج جی اس کی علاوہ ٹی ون بھی دیا ہوا ہے کتنا ہے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ اب فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کیلون میں تو میں نے آلیٹی طریقہ بتایا تھا کہ ڈگری سینٹی گریٹ جتنا بھی ہے اس کو دو سو ترائیس کیلون تو یہ ہے ٹی ون کس یونٹ میں کیلون کی یونٹ میں پہلے کون سا یونٹ تھا پہلے یونٹ تھا یہاں پہ کس یونٹ دگری سینٹی گریٹ میں دیا ہوا تھا اس کی علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس جو وی ٹو ہے وی ٹو کو میں وائٹ کا لستر شو کرتا ہوں وی ٹو دیا ہے دو آزار سینٹی میٹر کیو اس کی علاوہ جو پی ہے پی ٹو وہ بھی دیا ہے وہ ہے ست سو ست سو ام ایم آف ایج اور ٹی ٹو جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو ہم کیا کریں گے فائنٹ کریں گے کس طرح ہے پی ٹو وی ٹو اور ٹی ٹو اب یہ یہ یہاں پہ ری آرینج کریں گے یہاں پہ جو ٹی ٹو ہے وہ ادھر سے اس سیٹ پہ لائے تو ہمارے پاس ایکویشن کچھ اس طرح بنے گا کہ ٹی ٹو اب یہ ٹی ٹو پہلے ادھر تھا ہم نے کیا پی وی ون لائے یہاں پہ اب جیسی لائے ٹی ٹو کو ہم نے اس سیٹ پہ کیا ٹی ون یہاں پہ ہے تو ہم کی گرتے ہیں یہاں پہ لاتے ہیں تو ٹی ٹو ہمارے پاس بنے گا ٹی ٹو اس ایکول ٹو ہو جائے گا پی ٹو وی ٹو اپنی جگہ پہ اور ٹی ون آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ پی ون وی ون اب وی پوٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس ٹی آر ٹو جو ہے وہ ایکول ہو جائے گا پی ٹو کتنا ہے پریشر کتنا ہے پریشر ہے ست سو ایم ایم ایج ملٹیپلائی بھائی والیوم کتنا ہے وی ٹو دو آزار سنٹی میٹر کیوب ملٹیپلائی بھائی ٹمپریشر کتنا ہے دو سو سوری تین سو تری سکیل ون تین سو تری سکیل ون ٹی وائی بھائی پی ون کتنا ہے تین سو ایم ایج ایم ایج ملٹیپلائی بھائی یہاں پہ وی ون کتنا ہے ست سو پچاس سنٹی میٹر کیوب اب یہاں پہ سنٹی میٹر کیوب سنٹی میٹر کیوب سے مرا ایم ایج جی ایم ایج جی سے مرا اب اس کو ملٹیپلائی کریں دو آزار سے پھر اس سے ملٹیپلائی کریں پھر دیوائی کر دیں یہاں پہ پاس ٹی ٹو جو ہے ٹی ٹو وہ نکل آ جائے گی دو آزار ناؤ اشاریہ ستتر کلون اتنا ٹمپریچر ہمارے پاس کیا ہوگا ٹی ٹو ہوگا یعنی اگر ہم ایک بیکر کا والیوم کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں سوری ٹمپریچر انکریز کرتے ہیں کہاں تک انکریز کرتے ہیں وہاں تک انکریز کریں 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 جب تک والیوم دو آزار سنٹی میٹر کیوب نہیں ہوگا اور یہاں پہ جو پریشر ہے وہ تین سو سے بڑھ کے ست سو ایم ایج جی تک نہ ہے تب تک ہم کیا کریں گے ٹمپریچر دیں گے پر ٹمپریچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس ٹائم لیکن جب ہم نے کالکولیشن کی تو یہاں تک جب ہم ٹمپریچر لائیں گے تو تب وہاں پہ والیوم اور پریشر اتنا ہوگا تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ لوگ پیچ پہ دیکھ رہے تو پیچ کو بھی فالو کرے تا کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھ بھی فائدہ ہو اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے فائنلی تینکس فار واشنگ